موسکار میں ہوں پرشاند جرہے کرونا کی دوسری لہر نے دیش میں کحرام ضرور مچایا لیکن پردھان منطری نریندر مودی نے وقت رہتے ایسے قدم اٹھائے جس کی بدولت مہاماری کی رفتار دھیمی پڑھنے شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی اس دوران اسپطالوں میں بڑھتے بوجھ کو کم کرنے کے لیے بھی کیندر سرکار نے ایک ایپ کے ذریعے دوسری بیماریوں سے جوج رہے مریضوں کے لیے ڈاکٹر اور علاج کو ان کے گھر تک پہنچا دیا اور اس ایپ نے لاکھوں لوگوں کو نئی زندگی دی سچ تو یہ ہے کہ کرونا کال میں ای سنجیونی او پی ڈی مریضوں کے لیے واقعی سنجیونی بن گئی کورونا کال میں ای سنجیونی کا چمتکار گھر بیٹھے فری میں علاج ایک ایپ نے بچائی لاکھوں کی جان ای سنجیونی او پی ڈی بھارت کی لائف لائن کورونا کی دوسری لہر کے کہر نے جب بھارت میں کحرام مچایا تو اس وقت دیش کی پوری سواسویس تھا پوری درہ سے چرمرا گئی تھی اسپطالوں میں بیٹھ کم پڑ گئے اور کورونا کی وجہ سے اسپطالوں کی او پی ڈی سیوائیں بھی بند کرنی پڑی دوسری گمبھیر بیماریوں سے چوج رہے مریضوں کو بھی علاج نہیں مل پا رہا تھا ایسے مشکل حالات میں ایک ایپ پورا دیش کی لائف لائن بڑ گئی اس ایپ کی بدولت نہ صرف لاکھوں لوگوں کی جان بچائی جا سکی بلکہ دیشواسیوں کو گھر بیٹھے فری میں علاج بھی ملا اور تو اور اس ایپ کی بدولت اسپطالوں پر مریضوں کے بڑھتے بوجھ کو کم کرنے میں بھی مدد ملی ای سنجیونی او پی ڈی یعنی وہ ایپ جو پردھان منتری نریندر موڈی کی آئیشمان بھارت یوجنا کا ایک مہتھپونڈ حصہ ہی نے بلکہ اس ایپ کی بدولت آج دیش کے لاکھوں گھروں میں چراغ جگمگا رہے ہیں اہی نہیں کورونا کال میں ای سنجیونی او پی ڈی مریضوں کے لیے واقعی سنجیونی بن گئی ہے اور آج کیندر سرکار کی سیوہ کے ذریعے ہزاروں مریض روزانہ وششکیوں اور ڈاکٹروں سے مفت کنسلٹیشن کا لاغ اٹھا رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ آئیشمان بھارت سوست بھارت کا سپنا پردھان منتری موڈی نے دیکھا اور آج ای سنجیونی او پی ڈی ایپ ان کے سپنے کو ساکار بنانے میں کافی مددگار ثابت ہو رہا ہے ای سنجیونی او پی ڈی کے بدولت آج گھر بیٹھے علاج ممکن ہو پا رہا ہے دراصل ای سنجیونی او پی ڈی مریضوں کو کنسلٹیشن دینے کے لیے کیندر سرکار کی ایک آن لائن سیوہ ہے ای سنجیونی او پی ڈی کے ذریعے آپ دیش کے کسی بھی کونے سے گھر بیٹھے ڈاکٹروں سے سیدھے جڑ سکتے ہیں اور یہ سیوہ نشولک ہے یعنی لوگوں کو ڈاکٹروں سے پرامرش لینے کی کوئی بھی فیس نہیں دینی پڑتے ہیں یعنی یہ سیوہ بلکل فری ہے پی ایم موڈی کی اگوائی میں شروع کی گئی سیوجنا کا لاب کورونا کال کے دوران ہزاروں لوگ اٹھا رہے ہیں نیوز 18 انڈیا کی ٹیم بھی ایس انجیونی او پی ڈی کی حقیقت دیکھنے کے لیے ڈلی کے آرکے پورم میں سی جی اچے سینٹر گئی ایس انجیونی کے پلیٹ فارم کے ذریعے تمام جو ڈاکٹرز جوڑتے ہیں جہاں پر مفت میں فری میں جو مریج ہیں وہ سجھاو لے سکتے ہیں ڈاکٹروں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا یہاں پر ایک پینل بیٹھا ہوگا ہے تین ڈاکٹرز ہیں الگ الگ سپیشلسٹ ہیں یہ ڈاکٹر اور یہ مریج سیدھے کنیکٹ ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ ایک پیشنٹ وہ سیدھے کنیکٹ ہوئے ہیں ویڈیو کالنگ کے ذریعے اور وہ اپنی تکلیف بتاتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر ان کو سجھاو دیتے ہیں پریسٹرائب کرتے ہیں کہ کیا دوائی لینے چاہیے اور کس طریقے کی آپ کو آگے بڑھنا ہے دیکھیں ابھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کووڈ ٹائم چل رہا ہے اور ابھی اس سمیہ کی مانگ یہی ہے کہ مریج اپنے گھر پر رہ کے جن بیماریوں کو گھر پر رہ کے علاج کیا جا سکتا ہے گھر پر رہ کر کریں اور اس انجیبنی اوپیڈی میں سویدھا لینے کے لیے آپ کو صرف ایک اسمارٹ فون چاہیے جو آج کی تاریخ میں سب کے پاس ہی ہوتا ہے اس انجیبنی ایپ کا یہ انٹر فیس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں پیشنٹ ڈاکٹر کو کال کرتا ہے کچھ ہارلی کچھ منٹس کا پروسس ہوتا ہے پیشنٹ ڈاکٹر کو کال کرتا ہے آن لائن ڈاکٹر سے کانسلٹیشن لے سکتا ہے اس کو ایک ویلیڈ پرسکیپشن ملتا ہے جس سے وہ ٹیسٹ کرا سکتا ہے اور اپنی دوائیاں لے سکتا ہے یہ بلکل موفت ہوتا ہے کہ اندر سرکار کی یوزنہ ایس انجیبنی ایپ یا پھر پورٹل کی بضولت کوئی بھی دیشوازی ویششک کی ڈاکٹروں سے اپنی بیماری پر پرامرش لے سکتے ہیں ایس انجیبنی ایپ پر لوگوں کو پرامرش دینے والے ڈاکٹروں کے مطابق انہیں روزانہ سیکلوں کورونا اور نون کورونا مریض کال کرتے ہیں اس پہ دوروں ہی طرح کے پیشنٹ ہم کو کال کرتے ہیں کوویڈ پیشنٹ جو ہوم آئیسولیشن پہ ہیں جن کو مائل لنے سے اپنے گھر پہ ہی علاج کرا رہے ہیں وہ بھی ہم سے سلاح لیتے ہیں یا جن کو اگر کوئی تکلیف ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں تو اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو ہسپیٹل جانے کے لیے کہتے ہیں ورنہ گھر سے یہیں سے ان کا علاج رہتا ہے وہ گھر پہ اپنا جو ڈاکٹر ہے وہ کہاں اپنے ورکنگ پلیس پر یا گھر سے کنیکٹ ہوتے ہیں گھر سے تو نہیں ہوتے سب اپنے اپنا جہاں پہ جو بھی ڈاکٹر پوسٹیڈ ہے اپنے آفیسس سے پیشنٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں ای سنجیونی اوپیڈی ایپ سے مدد لینے کا طریقہ کافی آسان ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو سنجیونی ایپ کو اپنے سمارٹ موبائل فون پر انسٹال کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو ایپ پر ریجسٹریشن کرنا ہوگا اس کے بعد ایپ میں تین آپشن دیکھتے ہیں پہلا مریز کا ریجسٹریشن اور ٹوکن دوسرا مریز کا لاغن اور تیسرا پریسکرپشن لاغن کرنے کے بعد ڈاکٹر سے ڈیلی پرامرش کے لئے سب سے پہلے آپ کو ای سنجیونی پوٹل یا ایپ پر ٹوکن نمبر لینا ہوتا ہے اس کے بعد ای سنجیونی اوپیڈی ڈاکٹر ویڈیو کالنگ کے ذریعے سیدھے مریزوں سے جڑتے ہیں اور بیماری کی ڈیٹیل لے کر اس کے علاج کی دوائیاں بتاتے ہیں ای سنجیونی کی سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھ کر اس کے لئے دوائی لکھ سکیں ڈاکٹر کی لکھی دوائیوں کا پرسکرپشن ایپ کے ذریعے آپ کے موبائل میں پہنچ جاتا ہے جسے آپ موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر سیف کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں مریزوں کے سے سیدھے کنیکٹ ہوتے ہیں ویڈیو کالنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد پیشنٹ اپنی تکلیف بتاتے ہیں چاہے وہ کووڈ کے مریز ہوں یا نون کووڈ کے مریز ہوں اس طریقے کی جو سرکار کی کندر سرکار کی جو یوجنا ہے اس سے تمام مریزوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بلکل مفت میں صلاح دی جاری ہے کورونا کے پہلے دور میں ٹیلی میڈیسن کی ای سنجیونی اوپیڈی سیوہ کی شروعات ہوئی اور سچ تو یہ ہے کہ ای سنجیونی اوپیڈی سیوہ آج کی تاریخ میں دیش کی لائف لائن بنتی جا رہی ہے اب تک اس پلیٹفارم پر 55,36,000 سے زیادہ مریزوں کا کنسلٹیشن کیا جا چکا ہے اس میں 32,36,000 پیشنٹ ٹو ڈاکٹر کنسلٹیشن ہوئے یہی نہیں 23,000,000 ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر کنسلٹیشن بھی ہوئے ایس سنجیونی سیوہ کے تحت روزانہ 370 سے زیادہ اوپیڈی چل رہے ہیں روزانہ 1600 سے زیادہ ڈاکٹر آن لائن اوپیڈی کے زریعے مریزوں کو پرامرش دیتے ہیں ایس سنجیونی اوپیڈی ساتھو دن چلتی ہے اس پلیٹفارم پر دیش بھر کے پل 18,200 ڈاکٹر جڑے ہیں ایس سنجیونی اوپیڈی کیرل اور مدhivردیش میں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں گجرات اور اترہ کھنڈ میں 12 گھنٹے اور باقی راجیوں میں اس سیوہ صبح 9 سے 12 تک اپلپ دے سنجیونی سیوہ کو آیشوان بھارت سواستیوم کلیان کیندروں کے تحر شروع کیا گیا فلحال دیش کے 28 راجیوں میں ایس سنجیونی اوپیڈی کی سیوہ موجود اور سچ تو یہ ہے کہ کورونا کال میں جب اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ بڑھا تو ایسے وقت میں کیندر سرکار کے اس پلیٹفورم نے لوگوں کے لیے ڈاکٹری سلاحہ لینے کی رہ آسان کر دی درسال ایس سنجیونی اوپیڈی بھارت سرکار کا پرموک ٹیلی میڈیسن پلیٹفورم جسے پی ایم موڈی کی اگوائی میں وکسط کیا گیا اور ایس سنجیونی اور ایس سنجیونی اوپیڈی جیسی تقنیق آدھاریت مج گرامیڈ کشیتر کے ان لوگوں کے لیے کافی مہتوکون ثابت ہوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں دور دراج علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی ایس سنجیونی کی بدولت ٹیلی میڈیسن کنسلٹینسی کا لاب اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن کی اوپیوک سے سواستہ سیوہ پردان کرنے کے سمیں اور لاغت دونوں میں کافی کمی آتی ہے فلحال ترپورا ناغالن سکھم انڈمان نکوبار اور لکش دیب کو چھوڑ کر دیش کے تمام راجیوں میں ایس سنجیونی اوپیڈی کی سیوہ شروع ہے اس کے علاوہ کورونا مہاماری کی تیسری لہر کے پہلے ہی کیندری سواست منترالے بچوں کو لے کر سنجیدہ ہو گیا ہے کورونا سنکرمن سے لوگ بچوں کو اسپتال پہنچ کر علاج کرانے سے پرہیس کر رہے ہیں ایسے میں کئی راجیوں میں سواستوے بھاگوں نے ایس سنجیونی ایپ کے ماتھیم سے بچوں کو گھر پر علاج دینے کی سویدہ شروع کر دی سچ تو یہ ہے کہ سال دوہزار بائیس تک ہب اینڈ سکوپ موڈل کی طرز پر پورے دیش کے دیڑھ لاکھ سواستوےوں کا لیان کے اندروں میں ٹیلی پر آمرش پردان کرنے کی یوجنا شروع کر دی جائے گی یعنی پردان منتری موڈی نے جس آیشمان بھارت سوست بھارت کا سپنا دیکھا ہے وہ دھیرے دھیرے ہی سہی پر اب ساکار ہونے کی راہ پر نرنتر بڑھتا جا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب پردان منتری نریندر موڈی نے کوئی نئی پہل کی ہو انہوں نے دیش میں سواستکرانتی کے شروعات کے بنیاد سال دوہزار بیس میں ہی رکھ دی تھی پندرہ اگست دوہزار بیس کو پردان منتری نریندر موڈی نے دیش میں نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ مشن کی شروعات کرنے کا اعلان کیا تھا ڈی 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 کارڈ بی ایم موڈی کی نیش شروعات سواست کرن تی کی رکھی بنیاد کورونا کے خلاف نیا ہتھیار نیشنل ڈی ڈی ہیلتھ مشن روزی روٹی بزر جاتے ہیں لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی تو ایک سچ ہے کہ یہی بھارت کی وہ آبادی ہے جو گربت کی سب سے زیادہ مار جھیلتی ہے پہلے 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 سے ہی ہر دن بھوک کی جنگ اور پھر کورونا نے اس طبقے کو مایوسی سے بھر دیا اور اس پر ستم یہ کہ غریبی کے دیمک کے ساتھ ساتھ گمبھیر بیماریوں نے بھی گرفت ملے رکھا ہے جو پیٹ ایک جون کی روٹی کیلئے ہاتھ پھیلانے کو مجبور وہ اسپتال کے مہنگے الاس کا خرچہ کیسے اٹھا پائے گا لیکن ایک ہاتھ بڑھا اور ایک ہاتھ نے نہ صرف ان ہاتھوں کو تھاما بلکی ایک نئی یوجناؤں کی شروعات ہوتے دیکھی اور ان میں سے ایک ہے ڈی اچ یعنی نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میشن کورونا کال میں پی ایم موڈی نے دیش اور دیش واسیوں کیلئے سیوجنہ کی بنیاد 74 وی سو تندرط دیوست کے موقع یعنی کی پندرہ اگست 2020 کو رکھی نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میشن نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میشن اس کا بھی آرمب کیا جا رہا ہے بھارت کے ہیلتھ سیکٹر میں یہ ایک نئی کرانتی لے آئے گا علاج میں آنے والی پریشانی کم کرنے کے لیے ٹیکنال لوجی کا بہت سویچاری طرف سے اپیو یہ ہیلتھ آئیڈی پرتی بھارتی کے سوات کھاتے کی طرح کام کرے گی آپ کے ہر ٹیسٹ ہر بیماری آپ کو کس ڈاکٹر کے پاس کون سی دوا لی تھی ان کا کیا ڈائیو نیز تا کب دی تھی آپ کی ریپورٹ کیا تھی یہ ساری جانکاری اس ایک ہیلتھ سرشاسد پردیشوں انڈ ماننے کو بار چنڈ گڑ لد داک لکش دو پودو چیری دادر نگر حویلی اور دمن دیو میں شروع بھی کیا جا چکا ہے اور اب لگ بھگ 11,090,90,000 لوگوں کے سواست پہچان پتر بنائے جا چکے اور سی یوجنا سے 3,106 ڈاکٹر پردھان منتری موڈی نے نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ مشن کی پرگتی کو لے کر ایک اچ استری بیٹھک کی بیٹھک کے دوران پی اے موڈی نے سواست ادھکاریوں کو راشتری ڈیجیٹل سواست مشن کے تحت کام کاج کے وستار کے لیے تیزی سے قدم اٹھانے کی نردیش بھی دیے اسی طرح کا ایک نیا بیسواس دیش میں عائشمان یوجنہ سے بھی آیا ہے جب کوئی گریب مکت علاج سے سواست ہو کر گر آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے نیا جیون ملا ہے اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ دیش اس کے ساتھ ہے ایسے کتنے ہی پریواروں کا آشیر وچن کروڑوں ماتاوں کا آشیر وان لے کر ہمارا دیش مجبوطی کے ساتھ وکاس کے اور اگرسر ہے سچ تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ میشن ہر بھارتی کے لیے بیقتی گت سواست آئی ڈی سواست ریکارڈ کے ڈیجیٹلی کرن کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں ڈاکٹروں اور سواست سویدھاؤں کی بھی ایک رجسٹری کے ساتھ فول ڈیجیٹل ہیلتھ ایک سسٹم ہے نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ ہیلتھ میشن کے تحت ہر دیش واسی کو ایک ہیلتھ کارڈ ملے ہیلتھ کارڈ میں اس کی پوری میڈیکل ہسٹری ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ کی بطولت ڈاکٹر پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری دیکھ پائیں گے اسی اوجنا کے انترگت اسپطال کلینک اور ڈاکٹر ایک کیندری سرور سے جڑے ہوں گے ہیلتھ کارڈ لینے ناغرکوں کو ایک یونیک آئیڈ دی جائے دیجیٹل ہیلتھ کارڈ چودہ ڈیجیٹ کا ہوگا ہیلتھ کارڈ میں سٹور تمام جانکاری ہوپ نہیں رہے گی بینہ یوزر کی جانکاری کے ڈیٹیلز نہیں دیکھی جا سکیں گے جانکاری دیکھنے کے لیے پاسورٹ اور OTP کا ہونا ضروری ہے نیشنا ڈیجیٹل ہیلتھ ہیلتھ پون حصہ ہے جس کے انترکت مریجوں کا میڈیکل اتحاس ڈیجیٹل طور پہ رکھا جائے اور آنے والے وقت میں کسی بھی مریج کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنا میڈیک ریپورٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے اور ضرورت پڑھنے پہ وہ خود بھی اسے اپڈیٹ کر سکتا ہے نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میشن کی شروعات پردھان منتری آیوشمان بھارت جن آروگ ی یوجنہ کے تحت شروع کی گئی اور نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میشن کا مول منتر ہے ون نیشن ون ہیلتھ کارڈ یعنی دیش کا کوئی بھی ہیلتھ کارڈ بنوا سکتا ہے سچ تو یہ ہے کہ کورونا کار میں چنوٹیاں بڑی تھی لیکن پی ایم موڈی کے پریاستوں نے ہر مشکل کو پار کیا ہے کورونا کار 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 کچھ ایسا بھی وقت آیا جس میں بے حساب مشکل تھی اور دور دور تک وائرس سے کورونا کار میں پردھان منتری جن ناروغی یوجنا پوری دنیا میں ایک می سال بن چکی ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ ایس تک گریب تبکے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے بھی نہیں سوچا اور یہی وجہ ہے کہ گریبوں کے لیے یہ یوجنا وردان ثابت ہوئی بھارت ایشو کر چکی در سال یونیورسل ہیلتھ کوریج کو حاصل کرنے کے لیے آیوشمان بھارت یوجنا شروع کی گئی جس کا مکیو دیش ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے پی ایم جائے یعنی پردھان منتری جن آروغ یوجنا دنیا کی سب سے بڑی سواست 40 فیز دی اس یوجنا میں دوائیاں ڈاکٹروں کی فیز اور اسپتال کے کمرے کا شلک اوٹی اور آئی سیو کا خرچ تک شامل ہے اس یوجنا کے تحت لاب حرث اس کا لاب پورے دیش میں کسی بھی ساروجنے یا نجی سوچی بد اسپتال میں اٹھا سکتے ہیں PMJ جس کا اثر دکھائی دینا شروع ہو چکا ہے اس ویش مہماری کے بیچ بھارت سیوہ اور سہیوک کے سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ہم نے پہلی بیو میں بھی پورے حوصلے کے ساتھ لڑائی لڑی تھی اس بار بھی وائرس کے خلاب چل رہی لڑائی میں ہمیں ڈیلائی نہیں کرنی ہے یہی ہماری جیت کا راستہ